اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آ گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر شاہی تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے ایک درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں اب یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی زہری بیعت کی کیا دلیلِ حضور پاک سے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اقرامت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی مردہ دل کو اللہ اللہ میں لگا با یہ تو جب تک اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ وہ کام ہے سبھی سلطان بہر رحمت اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہتے ہیں ہم اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مر جاتا آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ادنا سے اقلام لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ قیامت تک نہیں مریں گے تو اس کی دلیل یہی ہے ایک دونی لاکھوں آدمی ہیں جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں اور شریعت میں اگر چار آدمی محتبر آدمی نمازی آدمی گوائی دے دیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کیوں جی پھر تو ماننا پڑے گا اگر قلب اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ان کی مرضی سے کرتا ہے پھر یہاں اگر روشری کی ضرورت ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ اٹھائی کس نے شما بس شما کو دیکھا جاتا ہے جن سے ہم نے نعمت پائی وہ ہے میرا گوھر شای جس نے کی ہے ہم کو بھلائی اور جس نے دی ہے ہم کو بھلائی اور جو ہے میرا پیارا ماہی